سلام علیکم دوستو میں ہوں عبید اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تی نولیج ایکانومی دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ مغربی پاکستان کے پہلے گورنر کون تھے؟ جی تو دوستو آج اس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں وہ ہے مغربی پاکستان کے پہلے گورنر نواب مشتاق احمد قرمانی دوستو ممکن ہے آپ نے ان کا نام پہلے سنا ہو مگر آج میں آپ کو ان کی ساری سیاسی زندگی کے نشیب و فراز اور عروج و زوال کی دلچسپ داستان سناؤں گا مگر اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں کیسے دونیں گے اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمیں دوبارہ دوننے میں مشکل پیش نہ آئے دوستو اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سے شخصیات ملیں گی جنہوں نے پاکستان کو ہر طرح سے لوٹا مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنا ذاتی سرمایہ بھی پاکستان پر لگایا ایسی شخصیات آپ کو چیدہ چیدہ ہی نظر آئیں گی انہی ایک کا دوکہ شخصیات میں سے ایک شخصیت نواب مشتاق احمد گرمانی تھے دوستو نواب مشتاق احمد گرمانی 25 اکتوبر 1905 کو تھٹھا گرمانی زلہ مظفر گڑھ کے ایک متومل اور با اثر گھرانے میں پیدا ہوئے آپ نے اپنی تعلیم علی گرد کالی سے مکمل کی دوستو اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا آپ اپنے موقف پر لڑنے اور مرنے والی شخصیت کے مالک تھے مخالفین پر چومکی وار کر کے انہیں بدحواس رکھنا آپ کا پسندیدہ مشکلہ تھا آپ کے مخالفین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہی اپنے موقف کی حمایت کرتے اپنے تمام سیاسی کیریئر کے دوران آپ کو ہمیشہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ نے ہمیشہ وسط نظری سے ان کا سامنا کیا دوستو انیس سو تیس میں آپ کو پہلی بار پنجاب لیجسٹلیٹیو اسملی کا رکن منتخب کیا گیا اور آپ کو پنجاب کی وزارت تعلیم اور وزارت صحت جیسے اہم عودے بھی سوپے گئے اور اس کے بعد انیس سو بیالیس میں آپ کو نواب آف بہاولپور نے اپنی ریاست سنبھالنے کی ذمہ داری کی پیش کرش کی جو آپ نے قبول کر لی اور اس طرح آپ بہاولپور کے آخری وزیر آزم بنے دوستو پاکستان بنا تو آپ نے بہاولپور کو پاکستان میں شامل کرایا اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ بہاولپور کو پاکستان میں علیدہ صوبہ ہونا چاہیے آپ کی یہ تجویز قائد آزم نے پسند کی اور بہاولپور کو ایک علیدہ صوبہ کا درجہ دیا دوستو آپ پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے 23 اگس 1947 کو سردار پٹیل کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ بہاولپور انڈیا کے ساتھ الہاق کرنا چاہتا ہے یہ خبر 3 ستمبر 1957 کو ٹائمز آف کراچی میں لگی جب گرمانی صاحب نے اسے پڑا تو وہ ششتر رہ گئے اور انہوں نے اسی دن ٹائمز آف کراچی پر اور اس کے ایڈیٹر اور پبلیشر پر کیس کر دیا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صدر سکندر مرزا کی ایک چال تھی جو گرمانی صاحب پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی گئی پاکستان بنا تو لیاقت علی خان نے آپ کو حکومت پاکستان میں شامل کیا اور خارجہ امور کی زنمنداری سونپی یہ یقیناً آپ کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا کیونکہ پاکستان ابھی تشکیل ہوا ہی تھا اور اس کو بین الاقامی حیثیت ابھی اپنی منوانا تھی اس زمرے میں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ کشمیر تھا مگر یہی اصل وقت تھا جب گرمانی صاحب کو اپنی صلاحیت منوانے کا موقع ملا سب سے پہلے آپ کو اقوام متحدہ روانہ کیا گیا جہاں آپ نے مسئلہ کشمیر بھرپور طریقے سے اٹھایا چنانچہ اقوام متحدہ نے بھارت کا موقف مسترد کر دیا اور پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا وہاں سے کامیاب واپسی پر آپ کو مصر روانہ کر دیا گیا یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ مصر اس وقت بھارت کا حمایتی تھا اور پاکستان بننے کے خلاف تھا اور اس کو خطرہ تھا کہ اگر پاکستان مرز وجود میں آتا ہے تو مصر کی اہمیت ختم ہو جائے گی گرمانی صاحب نے اپنی کمال سیاسی بصیرت سے انہیں سمجھایا کہ پاکستان کو اسلامی دنیا کی قیادت کرنے کا کوئی شوق نہیں بلکہ وہ تو تمام اسلامی ممالک کی اپنی اپنی جگہ اہمیت کو تسلیم کرتا ہے حیران کن طور پر اسی ایک دورے پر ہی مصر نے نہ صرف بھارت سے دوستی ختم کر کے پاکستان سے تعلقات قائم کیے اور سفارتی تعلقات قائم کیے بلکہ کشمیر پر بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان کر دیا مگر اس وقت میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ سیز فائر کا معاہدہ تھا جسے کراچی ایگریمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے دوستو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر کے مسئلے کا حل کوئی آسان کام نہ تھا ایک مرتبہ پھر گرمانی صاحب کی خدمات پاکستان کے کام آئیں اور آپ نے کشمیر کے سب سے نازک علاقے میں بارڈر کے مسئلے کا حل نکالا آج جسے آج لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سیز فائر کا معاہدہ بھی کیا جس میں دونوں ملکوں کو بارڈر پر پر امر رہنے کی بات کی گئی اس کراچی ایگریمنٹ میں پاکستان کی طرف سے نواب مشتاق احمد گرمانی جبکہ انڈیا کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو نے دستخط کیے انیس سو سنتالیس اٹالیس میں جب آپ امور کشمیر کے وزیر بنے تو اس پر آپ نے ایک زبردست کتاب بھی لکھی جس کا عنوان تھا کشمیر دا ورڈز بگیسٹ کوشٹن مارک اس میں آپ نے اپنے سارے تجربے کا نچوڑ دیا اور اس مسئلے کے حل کی زبردست تجاویز پیش کی مگر افسوس کہ کسی نے اس پر عمل نہ کیا ایک زمانے میں رہے گرمانی صاحب کے چیف سیکریٹری قدرت اللہ شہاب آپ سے بالکل متاثر نہیں ہوئے اور اپنے کتاب شہاب نامہ میں آپ کو آڑے ہاتھوں لیا اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا قدرت اللہ شہاب پاکستان کی تاریخ کے سب سے کامیاب اور مشہور ترین بیورکریٹس مانے جاتے ہیں ان کی یہ کتاب شہاب نامہ اردو کی بہترین اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جن دنوں میرا ٹرانسفر کراچی کشمیر ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میرے وزیر گرمانی صاحب ہیں میری ملازمت کا سب سے کٹھن اور ناخوشگوار وقت گرمانی صاحب کے ساتھ گزرا ان دنوں گرمانی صاحب کی ادائیں خاصی نرالی تھی وہ دن پر سوتے اور رات کو دربار لگاتے ان کی یہ الٹی ترتیب کی پابندی نبانا میرے بس کا روگ نہ تھا چنانچہ وہ مجھ سے ہمیشہ خفا رہنے لگے ان کی کوئی بھی پالیسی میری سمجھ میں نہ آتی تھی ایک مرتبہ لیاقت علی خان میرے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے وزیر گرمانی صاحب تم سے اتنا خفا کیوں رہتے ہیں میں نے جواب دیا سر میرا خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو وہ رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں جس پر میں اکثر ان کی مدد کرنے سے چوب جاتا ہوں دوسرا یہ کہ وہ ہر وقت کشمیری لیڈران کو آپس میں لڑاتے بھی راتے رہتے ہیں میرا یہ جواب سنا تو وہ بولے tell me is گرمانی straight or not میں نے فوراں جواب دیا no sir he is not a straight اس پر لیاقت علی خان کافی دیر خاموش رہے اور خاصا سوچنے کے بعد سگریٹ کا ایک دھوہ دھار کش لگایا اور بولے I do not agree with you گرمانی is as straight as سکریو کروک میں تم سے اتفاق نہیں کرتا گرمانی بالکل سیدھا ہے شاید اس لئے تمہیں پسند نہیں آتا لیاقت علی خان کا یہ جواب سن کر مجھے سخت مایوسی ہوئی اور پھر چند روز بعد ہی میرا ماں سے ٹرانسفر کر دیا گیا واضح رہے کہ یہ جس کتاب سے حوالہ دیا گیا ہے دسویں جماعت کی اردو میں دسویں جماعت کی اردو کی کتاب میں علی بخش کے عنوان سے بھی سبق اسی کتاب کا ہی ایک حصہ ہے قدرت اللہ شہاب نے یہی بس نہیں کی بلکہ ایک اور جوا لکھتے ہیں کہ گرمانی صاحب تنہے تنہا کسی میٹنگ میں ہوں یا جلسے میں پورے مجمع کو بے وقوف بنا لیتے تھے ایک دفعہ ایک تقریر کے دران ایک بڑا اٹھ کھڑا ہوا اور اچانک سوال کر دیا کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسلامی قوانین کو پہلے ہمارے کشمیر میں آزما رہے ہیں پھر اس کا نتیجہ دیکھ کر اسے پاکستان میں آزمانے کا سوچیں گے بڑے کے اس غیر متوقع سوال نے پورے مجمع پر ایک سکتہ تاری کر دیا مگر گرمانی صاحب تو پھر گرمانی صاحب تھے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جشیلی تقریر کرنے لگے کہ مجمع نعرے لگاتا رہا اور آخر میں اپنی جیب سے ایک لاکٹ نکالا اور بڑے کو مخاطب کیا اور اس لاکٹ کے طرف اشارہ کر کے بولے کہ اس نظام کو نافذ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں یہ تو چودہ سو سال پہلے نافذ ہو چکا ہے ہم کس کھیت کی مولی ہیں جو اللہ کے اس نظام کو نافذ کریں مجھ سمیت کئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ لاکٹ یہ کوئی بہت مقدس نشانی ہے ہم سب ان کے تقریر سے بہت مزاثر ہوئے جلسہ ختم ہوا تو ملک غلام محمد نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس یہ لاکٹ جو قرآن پاک کا ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے اس پر گرمانی صاحب خوب کھلکلا کر ہنسے اور بولے ارے تم بھی ان سب کی طرح بے وقوف بن کے یہ تو سگریٹ لائٹر ہے دیکھو یہ ایسے جلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے گرمانی صاحب کو یہ کہتے ہو سنا تو مجھے بہت حفظوص ہوا دوستو گرمانی صاحب پر لیاکت علی خان کے قتل کا الزام بھی لگا ڈان اخبار کے ایک کالم نگار شاہد بلوج اپنے کالم مرڈر میں لکھتے ہیں کہ ان دنوں گرمانی صاحب پر لیاکت علی خان کے کیس کا مقدمہ چل رہا تھا اور جسٹس زفر اقبال اس کی اس کیس کو سن رہے تھے کہ آپ نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے گرمانی صاحب پر خلاف جس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ثبوت جلد فراہم کر دیں گے ان کے پاس ایک ثبوتوں کی فائل ہے اس کے بعد انہوں نے وہ فائل جمع نہیں کرائی جس پر جج صاحب نے انہیں خط لکھا کہ آپ جلد اور جلد وہ ثبوتوں والی فائل جمع کروائیں تو انہوں نے اس میں جواب دیا کہ وہ فائل ان سے گورنر مغربی پاکستان گرمانی صاحب کا چیف سیکرٹری نے لے لی تھی جب چیف سیکرٹری سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ گرمانی صاحب نے ان سے وہ فائل لی تھی اور پھر انہیں واپس نہیں کی گرمانی صاحب نے اس اپنے اس الزام کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا اور بتایا کہ میں نے ایسی کوئی فائل کسی سے نہیں لی چنانچہ عدالت نے اس پر تحقیقات کرانے کا حکم دیا اور اس پر تحقیقات کرائی گئی تو پتا چلا کہ ایسی کوئی فائل تھی ہی نہیں چنانچہ یہ صرف گرمانی صاحب پر بے بنیاد اور جھوٹا الزام تھا جنرل ریوب خان اپنی کتاب فرینڈز نوٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ جن دنوں لیاقت علی خان کا قتل ہوا تو میں ان دنوں ملک سے باہر تھا جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ خاجہ نازم الدین نوہ مشتاق گرمانی چودری محمد علی اور میاں ممتاز دولتانہ ان میں سے میں نے کسی کو بھی لیاقت علی خان کا ذکر کرتے بھی نہیں سنا لیاقت علی خان کا افسوس تو دور ان کی زبان پر لیاقت علی خان کا نام بھی نہیں آیا انیس سو چون کو جب آپ پنجاب کے گورنر بنے تو آپ پر مغربی پاکستان کا ایک پاکستان کا ایک الگ دھڑا بنا لیا اور مشرقی پاکستان کے سیاسی دھڑے کی قیادت اس وقت کے وزیراعظم خاجہ نازم الدین کرتے تھے جبکہ مغربی پاکستان کے سیاسی دھڑے کی قیادت گرمانی صاحب کرتے تھے چنانچہ یہ بنگالی اور پنجابی ٹسل شدت اختیار کر گئی گرمانی صاحب نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے خاجہ نازم الدین کو بطور وزیراعظم کے عدے سے برطرف کروا دیا اور ان کی اس برطرفی سے بنگال میں مزید مایوسی پھیل گئی خاجہ نازم الدین کے برطرف ہوتے ہی گرمانی صاحب کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی آ گئی اور وہ آئینی طور پر نہ سہی تو عملی طور پر پورے ملک پر حکمرانی کرنے لگے گورنر جنرل غلام محمد بھی آپ کے قریبی ساتھی اور دوست تھے چنانچہ وہ بھی آپ کے ہی اشاروں پر ناشتے رہے مگر آپ نے اس ساری طاقتوں کا مصبت استعمال کیا اور اچھے قدم اٹھائے اور وہ ملک کے مفاد کے جو بھی قدم اٹھائے وہ ملک کے مفاد کے لئے اٹھائے اس وقت آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ون یونٹ کا قیام تھا جو کہ انتظامی لحاظ سے ایک بہت بڑا زبردست کارنامہ تھا مگر افسوس کہ اس کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا اول تو یہ سیاستدانوں کے مفاد کے خلاف تھا دوسرا کچھ دوستوں نے بھی آپ کے ساتھ غداری کی اور ون یونٹ کو زیادہ عرصے تک چلنے نہ دیا گیا اس پر سب سے بڑا یوٹرن سابق وزیر آزم پاکستان حسین شہید سوروردی نے لیا سوروردی نے دن رات ایک کر کے آپ کے ساتھ ون یونٹ کے قیام کے لئے کام کیا مگر جب بل یہ اسمبلی میں پیش ہوا تو سوروردی صاحب اچانک اس بل کے مخالف ہو گئے شاید انہیں رات و رات اپنے وزیر آزم نہ بننے کا دکھ ہوا اور اس بل کی ڈٹ کر مخالفہ شروع کر دی تہام اپوزیشن کے سارے ہنگامے اور ڈرامے کے باوجود یہ بل منظور ہو گیا اور بل کے منظور ہوتے ہی سب کو پہلے سے ہی یقین تھا کہ یقین طور پر مغربی پاکستان کے پہلے گورنر اب نواب مشتاق احمد گرمانی ہوں گے نواب مشتاق احمد گرمانی کی پورے مغربی پاکستان پر یہ حکمرانی دوسرے سیاستدانوں کو راست نہ آئی چنانچہ وہ دن رات اسی فکر میں رہتے کہ کسی نہ کسی طرح گرمانی صاحب کی یہ حکمرانی ختم ہو دوسری جانب گرمانی صاحب نے ان سارے مخالفتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا اور اپنے دور حکومت میں پاکستان کے لیے انتق محنت کی اور نئی نئی اصلاحات کی جو بہت کارگر ثابت ہوئیں ان کی مخالفتوں کے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ون یونٹ بننے سے چھوٹے صوبے ختم ہو گئے تھے جس سے ان صوبوں کے وزراء اور سیاستدان اپنا اپنا سیاسی مستقبل کھو بیٹھے تھے تو پورے ملک سے چھوٹے سے لے کر بڑے سیاستدان سب ون یونٹ کے خلاف ہو گئے گورنر جنرل غلام محمد کے بعد سب کو لگ رہا تھا کہ اگلے ملک کے گورنر جنرل گرمانی صاحب ہوں گئے چنانچہ ان کی رانتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بار گرمانی گورنر جنرل بن گیا تو وہ کسی کے ہاتھ میں نہ آئے گا چنانچہ اس حوالے سے سب سے زیادہ جو لوگ پریشان تھے ان میں اس وقت پاپ فوج کے جنرل سیکندر مرزا اور عیوب خان تھے ملک غلام محمد کو اچانک فالش کا حملہ ہوا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عیوب خان نے سیکندر مرزا کو مشورہ دیا کہ وہ فوراں حکومت پر قبضہ کر لے کیونکہ اگر ملک غلام محمد ہوش میں آ گیا تو وہ گرمانی کو صدر بنا دے گا چنانچہ سیکندر مرزا نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حکومت پر قبضہ کر لیا اور اس طرح پاکستان کے آخری گورنر جنرل بنے اور بہت میں جب یہ عوضہ صدر پاکستان میں تبدیل ہو گیا تو وہ ملک کے پہلے صدر بن گئے سیکندر مرزا نے گرمانی صاحب کا راستہ تو روک لیا مگر ان کو اپنی اس غیر آئینی اور ناجائز قبضے کی حکومت چلانے میں بہت دشواریاں پیش آئیں اور آخر کار مری کے ایک اجلاس میں تیع یہ پایا کہ ملک کے وزیر آزم مشرقی پاکستان سے جبکہ صدر مغربی پاکستان سے ہوں گے وزیر آزم کے لیے حسین شہی سوروردی کا نام تجویز کیا گیا جبکہ صدر پاکستان کے لیے نوا مستحق احمد گرمانی صاحب کا نام تجویز کیا گیا جب سیکندر مرزا کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن گرمانی صاحب ڈٹے رہے اول تو انہوں نے گرمانی صاحب کو منانے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح وہ صدر پاکستان کے عوضے پر رازی نہ ہو جب گرمانی صاحب نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے خود اپنی مرضی سے صدر پاکستان کا عوضہ نہیں چنا بلکہ مجھے مسلم لیگ اور عوامی لیگ نے متفقہ طور پر صدر پاکستان کے لیے چنا ہے تو آخر کار صدر سیکندر مرزا نے گرمانی صاحب سے اسٹیفہ کا مطالبہ کر دیا گرمانی صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے اس ہی شام کو ہی اسٹیفہ دے دیا جو سیکندر مرزا نے قبول کر لیا وہ جانتے تھے کہ اس سیکندر مرزا غلطی کر رہا ہے اس طرح وہ اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا گرمانی صاحب کے بغیر سیکندر مرزا کی حکومت ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور ملک اور پورے ملک میں ہر طرف الیکشن کا مطالبہ شروع ہو گیا سیکندر مرزا جانتے تھے کہ الیکشن کرانے کا مطلب اپنے صدر کی سیٹ سے ہاتھ دونا ہے چنانچہ انہوں نے سوہر وردی کو بغیر الیکشن کے ہی وزیر آزم بنا دیا ادھر سوہر وردی ایک بار پھر گرمانی صاحب کو دھوکہ دے گئے اور اپنا کام بنتے ہی الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے مگر مسئلہ جنگ کتوں رہا الیکشن کرائے بینا بات نہ بن سکتی تھی اور پورے ملک میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں شدید اعتجاج ہوا اور انتشار پھوٹ پڑا گرمانی صاحب نے یہ سب دیکھتے چپ چاپ بیٹھے رہے انہیں یقین تھا کہ اب معاملہ سیکندر مرزا کے بس سے نکل چکا ہے وہ الیکشن کروائے گا اور وہ وقت دور نہیں جب وہ صدر کی کرسی ورد برانجمان ہوں گے ادھر سیکندر مرزا بھی ٹٹ گئے اور اس سارے تماشے کے باوجود ریڈیو پاکستان پر اعلان کر دیا کہ اس وقت ان حالات میں الیکشن ہرگز نہیں ہو سکتے اس طرح حالات مزید خراب ہو گئے اور جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو ملک کی تاریخ کا سیاحترین دن آیا جب ملک میں پہلی باہر مارشاللہ نافذ کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے اس کی مضبوط بنیاد ڈال دی گئی مارشاللہ لگتے ہی ملک کے حالات ایک دم صحیح ہو گئے اور گرمانی صاحبی اس غیر متوقع صورتحال کو لے کر شدید حیران ہوئے اور مارشاللہ کے شدید مخالفت کی مگر عیوب خان کو یقین تھا کہ آج نہیں تو کل ضرور پھر سے الیکشن کا مطالبہ ہوگا اور گرمانی کے ہوتے ہوئے وہ یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے چنانچہ انہوں نے اول تو گرمانی صاحب کو اپنے ساتھ حکومت میں شمولیت کی دعوت دی مگر آپ نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس مارشاللہ کی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے جب بات نہ بنی تو عیوب خان نے آپ پر ایک اور وار گیا جس کو تاریخ میں ایبڈو ایکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایبڈو سے مراد الیکٹرو الیکٹیو باڈی ڈسکولیفکیشن ایکٹ تھا اس ایکٹ کے تحت انہوں نے گرمانی صاحب سمیت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو بغیر کسی وجہ کے چھ سال کے لیے سیاست سے مرتل کر دیا یہ عجیب و غریب قانون بھی تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھنے کے لائک ہے جمہوریت کی پامالی کی سب سے بڑی مثال اس سے بڑی مثال اور کہیں نہیں ملتی گرمانی صاحب بڑے جرعتمند سیاستدان تھے چنانچہ آپ نے اس پر کیس کر دیا اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اپنا ساتھ دینے کو کہا چنانچہ خان عبدالخویم خان اور ممتاز زلطانہ نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا مگر حسین شہید سوروردی نے آپ کے ساتھ مل کر اس کیس کر لڑنے کا فیصلہ کیا عبداللہ شہاب لکھتے ہیں کہ مجھے عیوب خان نے گرمانی صاحب کے خلاف سارے الزمات اکٹھے کرنے کا کہا تم میں نے بہت خوجا مگر کچھ بھی برامر نہ ہوا نہ تو ہمیں ان کے خلاف کوئی ثبوت ملا اور نہ ہی کوئی گواہی ملی جب کچھ نہ ملا تو جو ان پر ہم نے الزمات کا خلاصہ تیار کیا وہ یہ تھا نمبر ایک آپ نے سرکاری پیسوں سے گلبرگ میں بنگلہ خریدا ہے اس الزم کا گرمانی صاحب نے بڑے آرام سے دفاع کر لیا اور اپنے بنگلے کے تمام دستاویات عدالت میں پیش کر دی چنانچہ یہ الزم خارج ہو گیا نمبر دو آپ نے اپنے پی اے اور سیکٹریز کے لیے مرات لی ہیں نمبر تین آپ نے اپنے علاقے میں سرکاری ملازمین اور پولیس وانوں کے نجائز طریقے سے تبادلے کرائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الزمات صدر عیوب کو دکھائے تو وہ بولے بس اتنا کچھ میں نے جواب دیا کہ سر جو فائلیں مجھے ملی ہیں ان میں بس اتنا کچھ ملا ہے صدر عیوب اس پر بہت سوچ میں گم ہو گئے حتیٰ کہ ان کی سگریٹ کی راک دو بار اس کاخص پر گری جب صدر عیوب نے صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا تو آپ نے محترمہ فاطمہ جنہ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا اور صدر عیوب کی مخالفت کی جنانچہ اس زمرے میں آپ نے تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور ایک نئی سیاسی جماعت کمبائن اپوزیشن پارٹی کے نام سے بنائی مگر عیوب خان وہ الیکشن جیت گئے اور فاطمہ جنہ وہ الیکشن ہار گئی دوستو اگر ہم ملک پاکستان کے سیاستدانوں پر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو ملک لوٹنے والوں کے یہ کھیپ نظر آئے گی مگر وہ لوگ بہت کم نظر آئیں گے جنہوں نے اپنا ذاتی سرمایہ بھی ملک پاکستان کے لیے وقف کیا ایسے ہی چند سیاستدانوں میں نواب مشتاق احمد گرمانی خان لیاقات علی خان یا سردار عبدالرب نشتر جیسے نام ہمیں ملتے ہیں جب انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہوئی تو لیاقت تو ایوب خان سے شدید اختلاف کے باوجود آپ نے اپنی ذرخیز زمین میں سے تئیس مربع پاک فوج کو دے دیئے اور اساتھ ہدایت کی کہ اس زمین میں سے ان کو دے دیں جو انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں متاثر ہوئے اس تئیس مربع میں سے دس مربع آپ نے اور دس مربع آپ کے بھائی میاں نیاز احمد گرمانی نے جبکہ تین مربع آپ کے قزن میاں غلام جلانی گرمانی نے دیئے اس کے علاوہ بھی آپ نے دس مربع پاکستان کو دفاعی بطور دفاعی فنڈ انداد کے طور پر پیش کیے اس کے علاوہ آپ نے یہ آفر بھی کی کہ جو چینہ پاکستان انجنئنرنگ کمپلیکس کوٹدو میں بننے جا رہا ہے اس کے لیے چھپن اکڑ کی جو ارازی درکار ہے وہ بھی میں اپنی زمین میں سے دوں گا آپ کی وفات کے بعد آپ کے خاندان کے دیگر افراد نے گرمانی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلائی ادارہ قائم کیا ہے جس میں طلبہ طالبات کو آج بھی مختلف یونیورسٹری میں وضائف دیا جاتے ہیں جب گرمانی فاؤنڈیشن کا سب سے بڑا کارنامہ لمز یونیورسٹری کو ایک عرب روپے کی خطیر رقم دینا ہے جس کی مد میں لمز یونیورسٹری نے نواب مشتاق احمد گرمانی سکول آف یومینٹیز اینڈ سوشل سائنسیز کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے جہاں آج بھی ہزاروں طلبہ و طالبات علم حاصل کرتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہوگی اور آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے عظیم شخصیات کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتائیں دوسری معلومات ہیں یا گرمانی صاحب کے گلوالے سے آپ کے پاس کوئی اور معلومات ہے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمیں اگلی ویڈیو کے بارے میں بھی مشورہ دیں کہ ہم اگلی ویڈیو کس عنوان پر بنائیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اور جاتے ہوئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کرنا gott سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب کرنا مت بھی سبسکرائب کرنا estimate irmiاب verses